جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں جینیسس نائنٹین میں لوت سوردوتوں سے کہتا ہے ہی میرے پربو اپنے داس کے گھر میں پدھاریے اور رات بھر وشران کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور فٹ بھور کوٹ کر اپنے مار پر چلے جائیے گا لیکن وہ انجلز کہتے ہیں کہ نہیں ہم چوک میں ہی رات بتائیں گے اور تیسری آت میں لکھا ہے کہ اس نے انہیں بہت ونتی کر کے انہیں منایا اس لیے وہ اس کے ساتھ چل کر کے اس کے گھر میں آئے جب لوت صدوم کے گیٹ پر بیٹھا تھا تب اسے یہ دو انسان دکھائی دیتے ہیں جنہیں وہ بہت زیادہ مناتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں چلے چلیں اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ صبح صبح نکل بھی جائیے گا لیکن رات چوک میں نہ بتائیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوت صدوم کے لوگوں کو جانتا تھا وہ گے ہیں یعنی کی ہومو سیکسولز ہیں اور یہاں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے عبرانی بھاشا کا جو شبد منانے کے لیے لگا ہے وہ درسل ایک طرح سے زبردستی کر کے لے جانے کے لیے لگتا ہے صدوم اور گمورا کے لوگوں کا پاپ صرف گے اور لیسپین والا یعنی ہومو سیکسولز والا پاپ ہی نہیں تھا بلکہ ایک نیا طرح کا پاپ بھی وہاں پر تھا درسل جو ٹریولرز ہوتے تھے یعنی کی یاتری ہوتے تھے اور وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے مسیبت کے مارے وہاں فس جاتے تھے ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا جا رہا تھا اور یہ بات لوت کو پتا تھی تب ہی تو وہ ان سے اتنی زد کرتا ہے کہ جیسے کوہنیاں پکڑ کر کے وہ ان کو اپنے گھر لے جا رہا ہو لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے ان لوگوں کی چرچہ فیل جاتی ہے پورے صدوم میں اور پھر باملہ اور خراب ہو جاتا ہے لوت کے گھر کے باہر بھیڑ لگ جاتی ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ گینگ ریپ کرنا ہے اس لیے انہیں باہر لے کے آؤ پانچوی آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوت کو چلہ کر کہنے لگے کہ جو پوروش آج رات کو تیرے پاس آئے ہیں وہ کہاں ہیں انہیں ہمارے پاس لے آؤ کہ ہم ان سے بھوگ کریں اور پھر لوت باہر آ کر کہ ان لوگوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور اس گھٹنا کا بڑا ہی سمویدن شیل حصہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پر ساتھ ویہات میں لوت کہتا ہے ہے میری بھائیوں ایسی برائی مت کرو سنو میری دو بیٹیاں ہیں جنہوں نے اب تک پوروش کا مو نہیں دیکھا ہے یعنی کہ وہ ورجنز ہیں کواری ہیں دیکھو اگر تمہاری اکچھا ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آتا ہوں اور جیسا تمہیں اچھا لگے ویسا ویوہار ان کے ساتھ کرو لیکن ان لوگوں کے ساتھ کچھ مت کرو کیونکہ یہ میری چھت کے تلے آئے ہیں اب یہ والا حصہ پڑھ کے بہت سارے لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ لوت کیسا آدمی ہے لیکن آپ کو اس کے پیچھے کا بیگراؤن سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دراصل صدوم اور گمورا کے لوگوں کو عورتوں کو دیکھ کر کے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا اتنا نیچے ان کا ستر گیر چکا تھا چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ان انجلز کے سو جانے سے پہلے صدوم نگر کے پورشوں نے اس میں جوان بھی تھے اور بوڑے بھی تھے ورن چاروں اور سے سب لوگوں نے آ کر اس کے گھر کو گیر لیا تھا مطلب کی ایجڈ لوگ جو بوڑے ہیں وہ بھی راجی تھے اس کام سے لوت کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ صدوم اور گمورا کے لوگ کیسے ہیں اور کس کس طرح کے پاپ وہاں پر ہو رہے ہیں اسی لیے وہ ان انجلز کو اپنے گھر لے کر گیا تھا یہ سمجھ کے کہ یہ کوئی سادھارن لوگ ہیں اور کوئی جانے سے پہلے ہی صبح صبح بھاگ جانا چپکے سے اور جو اس نے اپنی بیٹیوں کا آفر ان لوگوں کو دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسے یہ بات پتا تھی کہ ان لوگوں کو عورتوں کو دیکھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے ان لوگوں کو عورتوں کو دیکھ کر کوئی فیلنگز اٹھتی ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہیں یہ دکھانا چاہ رہا تھا اس گھڑی پر اس ناجک موڑ پر کہ یہ لوگ میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کی قربانی تک دے سکتا ہوں ان کے لیے پلیز ایسا مت کرو یہ لوگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر میری تھوڑی سی عزت تم کرتے ہو تو پلیز 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 یہ کام کرو مت لیکن یہ لوگ جو کی ان ٹریولرز کے ساتھ یاتری سمجھ کر کے ان کو گینگ ریپ کرنا چاہتے تھے انہوں نے لوت کو جانتے ہیں کیا جواب دیا یہ آگے لکھا ہے نوی آیت میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہٹ جا اور پھر کہنے لگے کہ تُو پردیسی بن کر کے ہمارے بیچ میں رہنے آیا تھا اور اب ہمارا جج بن رہا ہے سیدھی بھاشا میں کہے تو وہ اس سے یہ کہنے لگے کہ تُو ہمیں کانون پڑھا رہا ہے چل اب ان کے ساتھ جتنی برائی ہم کرنے والے تھے اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کریں گے مطلب ان کے ساتھ تو ہم گینگ ریپ کرنے آئے تھے اور تمہارا سر بھی پھوڑیں گے آنکھیں بھی پھوڑ دیں گے کچھ ایسا کریں گے لوت کا بھی گینگ ریپ ہونے والا تھا دیکھیں ابراہم سے تین لوگ ملنے آئے تھے جس پہ ایک تو پربو تھے اور دو انجلز تھے پرمیشور کے اور یہ دو وہی سردود تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ ابراہم اور لوت الگ الگ ہو گئے تھے ابراہم مرمے میں رہتا تھا یعنی کی ہیبرون کے پاس اور لوت صدوم میں نہیں رہتا تھا بلکہ صدوم کے باہر رہتا تھا لیکن جب چار راجہ اور پانچ راجاؤں میں لڑائی ہوتی ہے جینیسیس کے 14 چیپٹر میں تب لوت کو چھوڑانے کے لیے ابراہم جاتا ہے اور ان راجاؤں سے لڑائی کرتا ہے اسی کے بعد سے لوت صدوم کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا گینگ ریپ تب نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوت بڑا ہی انفلینشیل وقتی بن گیا تھا وہ ابراہم کا بھتیجہ جو تھا لیکن صدومیوں کی نظر میں وہ پردیسی ہی تھا وہ یہی بات کہتے ہیں کہ تُو پردیسی تھا اور رہنے آیا تھا ہمارے بیچ میں اب ہمارا جج من رہا ہے گیا تُو کام سے اب لوت دراصل یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم اگر میری ذرا سی بھی عزت کرتے ہو میرا ذرا سا بھی مان سممان کرتے ہو تو پلیز 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 ان کو چھوڑ دو اور اس بات کی امپورٹنس سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنے امپورٹنس ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ اپو بھوک بھلے کر لو لیکن ان کے ساتھ مت کرو لاس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سارے انجلز کے پنک نہیں ہوتے ہیں یا پھر یوں کہوں کہ یہ اپنے سردوت والے گیٹ اپ میں نہیں آئے تھے بلکہ پرش روپ میں آئے تھے ایک منوشی روپ میں آئے تھے سب کو جائے مسی کی